ترکی سیریا میں بھوکم سے ہوئی تباہی سے آپ واقعی تو ضرور ہوں گے لگاتار فیس بک یوٹیوب اور واتس اپ پر کچھ ایسے ویڈیو شیئر ہو رہے ہیں جس کو دیکھ ہر کسی کے آنکھ میں آسو نکل رہے ہیں بھوکم میں کل پچاس ہزار کے غریب لوگوں کی موت ہوئے اور لگ بگ لاکھوں لوگ زخمی ہوئے ہیں بڑے بزرگ نوجوان ماسوم بچے زمین میں دفن ہو گئے ہیں آج جو حالات ترکی سیریا کے ہیں ہم اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتے اور خاص کر ترکی کے نو بڑے شہر پوری طرح سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں سردی کے موسم میں لوگ بھوکے پیاسے کہیں سے مدد آنے کا انتظار کر رہے ہیں اس ملک کے حالات کو دیکھ گلبرگا شہر سے گلبرگا ری فارمیشن سنٹر کے ذمہ دار ریلیف فنڈ جمع کر ان مجبور لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں گلبرگا ری فارمیشن سنٹر کے ذمہ دار ترکی ایمبیسی کے ساتھ کوارڈینیٹ کر ترکی میں پریشان لوگوں کی مدد کے لیے ڈونیشن جمع کر رہے ہیں ہم اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر ان پریشان حال لوگوں کی مدد کریں گلبرگا شہر میں فرائیڈے تک ریلیف کیمپ چلایا جا رہا ہے اور خاص کر محبت مجید میں دو ریلیف کانٹر بنائے گئے ہیں جس کے ذریعے آپ ترکی میں پریشان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں زیادہ جانکری کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اسکرین پر دیئے نمبرز پر آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس وقت ترکی سیریا اور لبنان کا کچھ علاقہ جن حالات کا شکار ہے پوری دنیا اس سے واقف ہے کہ وہاں کیسی تباہی مچی ہوئی ہے اور خصوصاً ترکی کے جو نو بڑے بڑے شہر اور اس وقت بڑی بڑی عمارتوں کے ملبے میں ویران ہو چکے ہیں یہ ایک بہت ہی دلسوز خبر ہے ہم تمام انسانوں کے لیے پوری عالم کے انسانوں کے لیے یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے انسانیت کو بے چین کر دیا ہے اور وہاں کی جو تباہی ہے اس نے رات و رات ایسا حملہ کر دیا ہے یعنی یہ سمجھو کہ قدرتی آفت ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خبر دے کر آتی ہے بلکہ قدرتی آفت ایسی ہوتی ہے جو رات و رات چند لمحوں میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے جس سے اتنا جانی مالی نقصان ہوتا ہے جس کی امید اور توقع بلکل نہیں کی جا سکتی یہی حال ترکی اور سیریا کا ہوا چھے فروری کی صبح تھی چار اور بچ کر دس منٹ کے آس پاس کا وقت تھا انسانیت پوری سوئی ہوئی تھی لیکن چند لمحوں نے چند سیکنڈوں نے ایسا حالت کر دیا ایسی وہاں تباہی مچا دی کہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے لاکھوں لوگ آج بھی زخمی ہے اور چھینالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کے مرنے کی خبر آج تک پہنچی ہے اور ابھی آنے والے وقت میں کتنی اور جانے جائیں گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اس وقت چونکہ وہاں یہ حال ہے لوگ جو ہے بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں گھر تباہ ہو چکے ہیں بے یار و مددگار بے سروسامانی کی عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں اپنے پیاروں کو کھو کر اپنے پیاروں کو زندگی سے دور کر کے اس عالم میں ہیں کہ ان کے سر کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے اس عالم میں وہاں کی انسانیت ہے تو پوری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس دکھے وقت میں اس سکتی انسانیت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنی مدد کو اپنے آپ کو آگے لائے اور ان کی مدد کے لیے جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہوں وہ پیش کرے اور یہ ہو بھی رہا ہے دنیا بھر سے وہاں مددیں پہنچ رہی ہیں یہی حال جب ہمیں پہنچا یہ اس تباہی کی اطلاع جب یہاں پہنچی ہمارے کانوں تک پہنچی تو یقیناً ہم نے بھی سوچا کہ شاید کچھ ہو سکتا ہے اگرچہ کہ وہ دوسرا علاقہ ہے دوسری سرحدیں ہیں دوسرے ممالک ہیں لیکن انسانیت کی بنیاد پر شاید ہمارے سے کچھ ہو سکتا ہے یہ سوچ کر ہمارے یہاں جو ایک ادارہ ہے ایک تنظیم ہے گلبرگا ریفارمیشن سینٹر کے نام سے تو ہم نے سب سے زیادہ یہی مناسب سمجھا کہ ہم وہاں کے حالات سے اچھی طرح واقف اسی وقت ہو سکتے ہیں جب وہاں کی جو سفارت خانہ ہے جو ایمبیسی ہے ترکیش اس سے ہم رابطہ کریں تو وہاں کی جو بنیادی صحیح اور سچی خبریں وہ ہم تک موصول ہو سکتی ہیں اس لئے ہم نے ایمبیسی جو ترکیش ہے اس سے کانٹیک کیا اس سے رابطہ کیا اطلاع ملی اور یہ مشورہ دیا گیا کہ ممبئی کے اندر ان کا ایک برانچ ہے کانسیلیٹ آفیس ریپبلک آف ٹرکی تو وہاں رابطہ کرنے کے لئے کہا گیا تو ہم وہاں پہنچے وہاں جا کر بازابطہ ملاقات ہوئی ایمبیسی کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے اس بات سے آگاہی لی گئی کہ آخر وہاں کیا حالات ہیں لوگوں کی جو رسد پہنچ رہی ہے جو امداد پہنچ رہی ہے کیسی ہے اور ہمیں کس چیز کے لئے آگے آنا ہے یہ مشورہ ان سے لیا گیا تو ذمہ داروں نے بہت ہی کھل کر ہمارا استقبال کیا اور کہا کہ ہم اس وقت ضرورت مند ہیں آپ کی ان مدد کے لئے اور ہم ملکم کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں آپ کی مدد کا اور ہماری حکومت نے اس طریقے کی امدادی جو کاروائیاں ہوتی ہیں ان کے لئے یہ اعلان کر دیا جس وقت میں پہنچا یعنی کہ ایمبیسی پہنچا وہاں کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی رسد امداد ریلیف پہنچ رہا ہے تو بغیر کسی چارج کے ان کی رسد کو ان کی امداد کو ان کے ریلیف کو ترکی کے ائرپورٹ پر پہنچایا جائے استمبول کو پہنچایا جائے یہ اعلان کیا تھا وہاں کی گورنمنٹ نے تو پھر یہ مشورہ کرنے کے بعد گلبرگا واپسی ہوئی گلبرگا واپسی ہونے کے بعد یہ مشورہ ہوا کہ آخر اس مہم کو کیسے انجام دیا جا سکتا ہے تو ہمارے جو ذمہ داران اس وقت آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے مشورہ کر کے یہ حتمی شکل دی کہ گلبرگا بھر میں ایک کمپین چلایا جائے ایک مہم چلائی جائے لوگوں کا درد لوگوں تک پہنچایا جائے اور صحیح خبریں پہنچائی جائے جنورن طریقے سے کام ہوئی اسی واسطے ہم نے ایمبسی کو جو ہے رابطہ کیا بہرحال وہاں سے یہ سب خبریں ملی اور پھر ایک مہم شروع ہوئی الحمدللہ مسجد مہبس میں بھی اس کو جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تعاون کے لیے یہاں کے ذمہ داران آگیا آئے ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس اپیل پر لبیک کہا اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے حامی بھری اس کے بعد ہم یہ اعلان کرتے ہیں اور یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ ہم اگلی جمعہ جو آنے والی ہے اس جمعہ تک یہ کمپین چلا رہے ہیں مساجد مساجد تک پہنچ رہے ہیں اگلے آنے والے جمعہ تک یہ مہم چلے گی جس میں جتنے بھی انجیوز ہیں اگر وہ آگے آ کر ہمارے ساتھ میں ہاتھ سے ہاتھ ملا کر آگے چلتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جس طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ وہاں کی لوگوں کو خبر نہیں تھا کہ صبح کیا ہونے والا ہے اور آج تک یعنی کہ دس بارہ دن ہو چکے ہیں اس کے باوجود وہ تو کھولی آسمان کے نیچے ٹھٹھرتی سردی کا وہاں عالم ہے بتلایا جا رہا ہے کہ وہاں کی خبریں ہیں کہ رات کے وقت میں مائنس آٹھ تک وہاں جو ہے ٹیمپیچر چلا جاتا ہے تو اس عالم میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان معصوم بچوں کے لیے خواتین کے لیے بڑھوں کے لیے ہم اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں اور ان کی مدد کے لیے جو ہم سے بن پڑ سکتا ہے اس کے لیے کوشش کریں بہت سارے لوگ ہم سے کانٹیک کر رہے ہیں اور اچھی خبر یہ ہے کہ ایک سکول کے میننجمنٹ بھی ہم سے جو ہے اپروچ ہوا آج صبح کی بات ہے انہوں نے اپروچ ہو کر کہا کہ ہم اپنے طریقے سے بھی ایک کچھ جو ہے کانٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں اس میں ہماری کوئی مدد ہو سکتی ہو تو ہمیں انہوں نے بلایا ہے کل ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوگی انشاءاللہ اگر کوئی اچھی سبیل بنتی ہے راستہ بنتا ہے تو ہم ضرور انشاءاللہ ان کے کوپریشن کے ساتھ اس مہم کو آگے لے کر چلیں گے اور جمعہ تک جو بھی ہمارا کانٹریبیوشن تیار ہوتا ہے اس کو جو ہے ایمبیسی تک پہنچایا جائے گا اور پھر وہاں سے حکومت کی نگرانی میں ہماری ریلیف کو ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے گا امید ہے عوام الناس اور لوگ اس میں بغیر کسی مسلک بغیر کسی مذہب بغیر کسی جو ہے اختلاف کو سامنے لائے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر مدد کیلئے آگے آئیں گے اور اپنے حصے کو ضرور اس میں پیش کریں گے انشاءاللہ ترکی کے جو متاثر علاقے کے لئے جو مدد یہاں سے کی جا رہی ہے شہر گلبرگا سے مسجد محبس میں بھی الحمدللہ دو کانٹرز جمعہ تک رہیں گے جو بھی تاجیر حضرات اور گلبرگے کے شہر میں جو لوگ امداد کرنا چاہتے ہیں یہاں بھی اپنی امداد کو پہنچا سکتے ہیں اسکرین پہ جو نمبر ہیں ان سے بھی رابطہ کر کے جو ہے نا آپ تاؤن کو دے سکتے ہیں جزاک اللہ